نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما عباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ضرورت اجاد کی ماں ہے اور روحانیت میں ہم ضرورت کو اجاد کی ماں نہیں کہتے بلکہ محبت اور لگن کو اجاد کی ماں کہتے ہیں اجاد کا بنیادی طور پر مطلب ہے کہ کسی نئی چیز کا پیش کیا جانا لیکن اس کے استلاحی معنی ہے کہ کسی نئی چیز کو متعارف کرنا معنی تو دونوں یقصہ ہیں فرق وہاں آتا ہے جب ہم کسی شیئے کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اسے اجاد کر لیا جاتا ہے جبکہ روحانیت میں ضرورت نہیں بلکہ محبت اور لگن کسی نئی چیز کے تعارف کا سبب بنتی ہے انسان کی تخلیق رب کائنات نے کسی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے انسانوں کی اکثریت تو عبادت سے گزرے ذا رہتی ہے یہاں تک کہ انسانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو رب کو مانتا ہی نہیں اس کے وجود سے ہی ملکر ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیراتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو عبادات کرتا ہے اگر بات ضرورت کی ہوتی تو فرشتے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ عالم بالا میں جو بیت المعمور ہے وہاں ایک فرشتے کی دوسری بار تواف کی باری ہی نہیں آتی سب ہی فرشتے بڑی پابندی سے رب تعالی کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں اس کے احکامات کی بہت خوش دلی سے پیروی کرتے ہیں لہٰذا رب کو عبادت کی ضرورت نہ تھی رب نے تو انسان کو محبت سے پیدا کیا اسی لیے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور انسان کو خلیفہ اس کی خوبیوں کے باعث نہیں بنایا اگر خوبیاں ہی بیار ہوتی تو فرشتے جتنے فرما بردار ہیں انسان اتنا فرما بردار نہیں ہے کیونکہ انسان اپنا مائن اپلائی کرنے کی جبیلت رکھتا ہے جبکہ فرشتے اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے وہ صرف اندھی تعمیل کرتے ہیں تو اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ محبت اور لگن کی وجہ سے بنایا ہے اور اسے اپنی جگہ اپنے انداز اور مقام پر صفات میں یکتہ پیدا فرمایا اس کو عربی میں ہم واحد اس صفات بھی کہتے ہیں تو کیونکہ رب نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دینا تھا اس لیے ہر انسان اپنے استحقاق سے کے اعتبار سے اپنے صفات میں یکتہ ہے اور رب نے خود فرمایا کہ میں نے اسے بہترین میزان بہترین انداز اور توازن میں پیدا کیا احسن تقویم کا لفظ انسان کے لیے استعمال گئے اور اگر انسان ان صفات پر قائم رہتا ہے جن پر رب نے اسے پیدا کیا اور رب کی فرما پرداری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی طرف چلا جاتا ہے اور تقویٰ انسان کو روحانیت کی طرف لے جاتا ہے روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کشف کے ذریعے کائنات کے اسرار کی سیر کرنے لگتا ہے اور اس کائنات کے اسرار و رموز پر اس کی نگاہ جانے لگتی ہے لیکن اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے اور اسی مقام سے پھر اسے عمر حاصل ہوتا ہے عمر بمعنی دائم کے نہیں بلکہ روحانی اسطلاح میں صاحب عمر وہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو رب اس کو پورا فرما دیتا ہے یہاں عمر سے مراد حکم ہے اس مقام سے انسان صاحب عمر ہوتا ہے مختصر الفاظ میں یہ کہ انسان کے لیے روحانیت اختیار کرنا یا اس کو حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رب کی فرما برداری اختیار نہ کر لے اور فرما برداری اختیار کرنے کے بعد جب تک وہ متقی نہ ہو جائے روحانیت حاصل نہ ہوگی اور اگر ہم روحانیت کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکام اور عمر پر عمل کرنا ہوگا اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا تو اللہ نے انسان کی پیدائش کا ایک مخصوص عمل رکھا ہے قرآن میں ارشاد ہے جس کا مخموم ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ رب نے اسے کوئی تانا دیا ہے رب ایسا نہیں کرتا اس نے تو ہمیں یاد دلایا ہے کہ جس کو تم بھول رہے ہو اور جس کی زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہو اور سرکشی سے کام لیتے ہو وہ رب کتنا بڑا ہے خالق تو ہے تمہارا لیکن ہے کتنا عظیم کہیں تو رب انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کترے سے پیدا کیا کہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا لفظ سلسال استعمال ہوا ہے کہیں اس نے ہمیں خاکی کہہ کر پکارا یوں اس نے ہمیں ہماری اصلیت یاد دلائی انسان کی پیدائش کی عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری اصل کا انسانی شکل میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے جس کی طرف رب کا اشارہ ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کیونکہ انسان محض ایک نجس اور ناپاک کا طرح ہوتا ہے جو چالیس دن بعد لہو کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس سے اگلے چالیس دن میں وہ ایک لو تھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اب اس میں رب تعالی کوئی مشین کسی پیٹرول کسی کیمیکل یا بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر رہا کہیں بھی کوئی کمپیوٹرائز کنٹرول پینلز نہیں لگے ہوئے کوئی سائنس دان اس تمام ٹرانسفرمیشن کی نگرانے نہیں کر رہا کہیں کوئی دخل نہیں دے رہا لیکن یہ تمام عمل خود بخود دن رات چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے اور اس سے اگلے چالیس دن میں وہ لو تھڑا گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس کے بعد از خود جسم کے مختلف آزا وجود میں آنے لگتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک بدھ کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بنیادی چیزیں لکھنے پر معمور فرشتہ اس کے ماتھے پر چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ کس قدر فرما بردار یا پھر نافرمان اور سرکش ہوگا رزق کی مقدار کتنی ہوگی کہاں سے آئے گا کس قسم کا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی تو جب یہ چار چیزیں بچے کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس میں رب تعالی حرکت پیدا کر دیتا ہے اور آخر میں جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس مرحلہ پر اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اور مزہ یہ ہے کہ یہ سارا تخلیقی عمل جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے نہ وہ بچہ خود اس سے واقف ہو پاتا ہے نہ اس کی ماں یوں یہ بھید قائم رہتا ہے تو یہ جو انسان کی ٹرانس فرمیشن ہے وہ قطرہ جو انسان کی ریڑ کی ہڈی سے نکلا وہ دراصل قطرہ ناپاک اور نجس ہے اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی اگر انسان اسی پر غور کرے کہ میری ٹرانس فرمیشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی تو اس کی اکڑ اس کی سرکشی اور اس کی میں ختم ہو جائے گا تو فقیر میں جو آجزی ہم دیکھتے ہیں وہ آجزی اسی لیے ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک نجس قطرہ کے میری اصل حقیقت وہ ہے اور جس کی اصل حقیقت وہ ہے وہ اپنے انداز میں میں کہاں سے آنے دے گا کیونکہ فقیر اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے اسی وجہ سے اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور جب کوئی فقیر کو برا بھلا کہتا ہے تو توجہ دلائے جانے پر کہ فلا شخص نے تمہیں برا بھلا کہا ہے فقیر کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو بہت اچھا ہے کہ اس نے میرا لحاظ کیا مجھے بس اتنا ہی برا کہا میں تو در حقیقت اس سے بھی زیادہ برا ہوں یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے گلہ شکوہ پیدا نہیں ہوتا اور جب دل میں کسی کا بلہ شکوہ شکایت نہیں ہے تو غصہ اکینہ اور عداوت میں پیدا نہیں ہوگی اور یوں فقیر اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے اور اسی آجزی میں وہ رب کے قریب چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ رب اپنی ذات میں یکتہ ہے سارے خزانے اسی کے ہیں اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے ایک چیز اس کے پاس نہیں اور وہ ہے آجزی کیونکہ اس میں عجز نہیں ہے وہ مالک کل ہے تکبر اور فخر اسی کو سزاور ہے کیونکہ وہ اس کے لائک ہے کہ اپنی ذات پر فخر اور تکبر کر سکے انسان پر لازم ہے آجز ہونا کیونکہ اس کی اصلیت ناپاک کترہ کسی ہے اس لیے آجز شخص دنیا وہ آخرت میں پھل پاتا ہے فقیر آخرت میں رب کے لیے جو تحفہ لے کر جائے گا وہ تحفہ ہے آجزی کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے اور کسی کو تحفہ میں عموماً وہی چیز لی جاتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو تو اگر ہم رب کے پاس کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ یہی آجزی ہے کیونکہ رب اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس اجز ہو ہی نہیں سکتا ابلیس جن تھا بہت ہی عبادت گزار تھا کسی نے ابلیس سے پوچھا تم اللہ کے بہت برگ زیدہ اور فرما بردار بندے تھے پھر کس وجہ سے تمہیں رب کی بارگاہ سے نکالا گیا تو ابلیس نے کہا واقعی میں اللہ کا بے حد فرما بردار تھا لیکن آپ ایک بات بھول گئے کہ ہوتا سب کچھ قادر متلق کی مرضی ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو اس نے میرے کان میں کہا نافرمانی کر لو اور یوں میں نے نافرمانی کر لی اور اسی جرم میں پکڑا گیا تو اصل بات اور بحث اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ انسان کو بہکانے اور بھڑکانے پر لگا ہوا ہے کسی نہ کسی بہانے سے وہ انسان کو حق کی راہ سے بھڑکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے بہت ہانے کی Bہت موسیقی